لوگ ڈاؤن پسند نہیں ہے جناب سپیکر لوگ ڈاؤن کی کسی کو بھی پسند نہیں مگر اس بابا کو کم کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن پوری دنیا اس بابا کو کم کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے دنیا پاگل نہیں ہے لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا تو سب وہ استعمال کرتے ہیں جناب سپیکر امران خان کی ایگو بہت بڑی ہے کشمیر کا مسئلہ آیا تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا اس وقت بھی پسند نہ کیا کیونکہ ان کی ایگو اجازت نہیں دیتی تھی جناب سپیکر کشمیر کا مقدمہ ہم ہار گئے خان صاحب کی ایگو جیپ گئی اب بھی طبی مائرین ویو ایچو اور ڈاکٹرز چھیک چھیک کر لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خان صاحب کی ایگو اس بائیس کروڑ عوام کی جان سے زیادہ بڑی ہے جناب سپیکر میں دعا ہی کر سکتی ہوں جناب سپیکر آج پاکستان کا موازنہ ان ممالک سے ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے وہ میکسیکو ہو یا برازیل اسی طرح پاکستان کی معیشت کا موازنہ فیل سٹیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے پرانے پاکستان کی وہ معیشت جس میں جی ڈی پی چھے کے قریب تھی آج منفی دو کی بات ہو رہی ہے کبھی بجلی کے کارخانوں ہوائی اڈوں اور سی پیک کی بات ہوتی تھی اور آج انڈے مرگی اور گائے بھینسوں کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر میرا تعلق ایک دھیات سے ہے اور میرا ہلکا تاندیا والا ہے وہاں لوگوں کی روزگار کاشتکاری ہے آج کاشتکار پریشان ہے جب ڈالر سو کا تھا تو گنہ ایک سو اسی کا اور گندم تیرہ سو روپے میں فروکت ہوتی تھی آج ڈالر ایک سو ستر روپے کے قریب ہے پر فصلوں کا ریٹ وہی ہے ڈالر کے حساب سے فصلے آدھی قیمت کی رہ گئی ہیں اور خاگ کی دو گنا قیمت بڑھ گئی جناب سپیکر پاکستان کی معیشت کی صورتحال جگہ جگہ لگی ہوئی لائنوں سے نظر آ رہی ہے لوگ لائنوں میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ معیشت کا بیڑا غر کھو چکا ہے جناب سپیکر آج معیشت کا بیڑا غر کیوں ہے کیونکہ حکومت کی توجہ تو آوازیں دبانے پر ہے جو بھی ان کی نلائکی اور نائلی پر بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا نواز شریف ہو یا مریم نواز شباز شریف ہو یا حمزہ شباز ساد رفیق ہو یا احسن اقبال خاکان عباسی ہو یا رنس ناؤلا اور تو اور میڈیا بھی محفوظ نہیں میر شکیل و رحمان بھی اسی جنب کی سزا پا رہے ہیں میڈیا میں چن چن کر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا جناب سپیکر آپ میر شکیل و رحمان کو گرفتار کریں یا تمام سیاستدانوں کو آپ لائک اور اہل نہیں بن سکتے ہم سارے گرفتار ہو بھی گئے تو آپ کی نلائکی اور نائلی سے پردہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر نواز شریف کے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھا بجلی کے کارخانے لگے ہوائی اڈے بنے گوادر پورٹ بنی اس نئے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوب بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہ بنا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شباز شریف نے میٹرو کیوں بنائی اورنج لین کیوں بنائی کارپٹ سڑکے کیوں بنائی مفت دوائیاں کیوں دیں آپ نے بھی شباز شریف کی نکل اتارنے کی کوشش کی اور پشاور میٹرو کا آغاز کیا ساڑھے تین سال میں سو سے زیادہ عرب لگانے کے باوجود مکمل بنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے شباز شریف نے ساڑھے تین تین مہینوں میں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ہم نے ماضی میں بجلی ہو سی پیک ہو موٹر ویز ہو بنا کے دکھائی ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے ایلو کی ضرورت ہے جالی صادق اور امین نہ تو مزدور کا پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ملک کی عزت رکھ سکتا ہے جنابے سپیکر آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا اگر ملک کو چلانا ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا اور بوٹ کو عزت دینی ہوگی پاکستان زندہ بار نواز شریف پائندہ بار تینکیو جی جی محترم اورنگزیب خان کھچی صاحب کھچی صاحب